سلام علیکم ورحبت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے میں پوچھا تھا کہ کچھ تفصیل میں آپ کو بتاؤں تو دیکھئے علم کس سے لیا جائے یہ ایک مستقل شریعت کا ذابطہ ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے علم سیکھا جا سکتا ہے تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ علم جو ہے وہ علماء سے سیکھا جائے گا جو باقاعدہ ایسے علماء ہوں جن کو دوسرے بڑے علماء نے قابل اعتماد سمجھا ہو اور ایسے ہی ایسے علماء ہوں جنہوں نے باقاعدہ شریعی علوم کو اس کے ذوابط کے لحاظ سے حاصل کیا ہو اور دوسرے علماء اس کی گواہی دیتے ہوں کہ انہوں نے علم حاصل کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہے کہ اب علم آگے تک پہنچا سکتے ہیں یہ اس کی بنیادی شرط ہے بنیادی کنڈیشن ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اصلا عالم ہیں ہی نہیں وہ نہ کسی مدرسے کے فارغ ہیں اور نہ ہی انہوں نے علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے یہ دو طریقے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے ایک یہ کہ علماء کے علمی دروس میں بیٹھ کر کے آدمی مکمل ٹائم دے کر کے ان کے ساتھ بیٹھے اور ان سے ساری کتابیں پڑھے اور اس کے بعد وہ علماء اس سے سوال جواب کریں یا امتحان لیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں یہ بیان دیں کہ یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب اس سے علم لیا جا سکتا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے مدرسے میں اس کے امتحانات ہو امتحان لینے والے علماء ہو اور علماء اس کو امتحان میں پاس کریں اور شہادہ دیں کہ اس نے فلا فلا کتابیں ہم سے لے لی ہیں اس کا سیٹیفیکٹ دیں اس بنیاد پر بھی کوئی علم ہوتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ان دونوں میں سے کسی بھی راستے پر نہیں چلے ہیں وہ اصل میں میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور میڈیکل کا ڈاکٹر اس بات کا اہل نہیں ہوتا کہ اس سے علم دین لیا جائے اس کو ہم دنیا بھی مثال میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم آنکھ کے ڈاکٹر کو کان نہیں دکھاتے کان کے ڈاکٹر کو پیٹ نہیں دکھاتے ہڈی کے ڈاکٹر سے کینسر کے علاج نہیں کراتے تو دین کے معاملے میں ایک ایسا آدمی جو عالم نہیں ہے اس سے دین کیسے سیکھا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو نہ سننے کی ایک بنیادی وجہ اور سبب یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ہاں عقیدے کے لحاظ سے بہت ساری غلطیاں ہیں مثال کے طور پر شریعت کا ایک ذابطہ ہے کہ اہلِ بدعات سے ہم کو بچنا ہے ایسے لوگ جو بدعات پھیلاتے ہیں ان سے ہم کو بچنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اہلِ بدعات سے بچنا تو دور کی بات اہلِ بدعات کو اپنا استاد کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے سب سے بڑے استاد ہیں پاکستان والے ڈاکٹر اسرار جبکہ ڈاکٹر اسرار جو ہے خود صوفی انسان ہے اور خود بھی عالم نہیں ہے صوفی ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام جو ہے یہ صوفیہ چلاتے ہیں قبر والے چلاتے ہیں ان کی تقریروں میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن مجید کی تفسیر پیش کرتے ہیں تو تفسیر پیش کرنے میں خوارج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں خوارج جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا کتہ کہا ہے وہ جس طریقے پر تفسیر بیان کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب بلکل اسی طریقے پر تفسیر بیان کرتے ہیں اور ڈاکٹر زاکرنائک صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار قرآن اور تفسیر کے معاملے میں دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں تو ڈاکٹر زاکرنائک صاحب عالم بھی نہیں ہیں اور اس کے بعد جن لوگوں سے عم لیتے ہیں وہ خود یا تو غیر علماء ہیں یا ناقابل اعتماد ہیں یا بداتی ہیں تو اسی طریقے سے ڈاکٹر زاکرنائک صاحب نے اپنے دوسرے علماء کا نام جو ذکر کیا ہے جن سے وہ متاثر ہیں اپنی ریکارڈنگز میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ میں دنیا میں کون سے علماء سے زیادہ متاثر ہوں تو جن لوگوں کے آٹھ دس لوگوں کے انہوں نے نام گنوائے ہیں وہ سب کے سب اخوانی ہیں یا صوفی ہیں یعنی سب عقیدے کے لحاظ سے غلط ہیں تو ڈاکٹر زاکرنائک صاحب کے جتنے اسازہ ان کے بقول جو اسازہ ہیں وہ سب کے سب ایسے نہیں ہے کہ ان سے علم لیا جا سکے وہ سب کے سب بداتی ہیں صوفی ہیں یا خارجی ہیں یا شیعوں سے قریب ہیں یا تکفیری ہیں یعنی مسلم علماء کی اور مسلم حکام کی تکفیر کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے ڈاکٹر زاکرنائک صاحب علم حاصل کرتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے جو انہوں نے ذکر کر رکھا ہے وہ خود ناقابل اعتماد ہے تو یہ کیسے قابل اعتماد ہو سکتے ہیں یہ دوسرا بنیادی پہلو ہے تیسری چیز یہ ہے ڈاکٹر زاکرنائک صاحب صلفی علماء کی مخالفت کرتے ہیں جیسے انہوں نے شیخ ابن باز کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر رکھے ہیں علماء البانی کے بارے میں بھی ان کا موقع بڑا ٹھیک نہیں ہے بہت غلط انداز ہے تو یہ ایک تیسرا پہلو ہے چوتھا پہلو یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکرنائک صاحب کے عقیدے میں بہت ساری بڑی بڑی غلطیاں ہیں وہی غلطیاں جو غلطیاں اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی کے لوگوں نے کر رکھی ہیں یا صوفیوں نے کر رکھی ہیں یا خارجیوں نے کر رکھی ہیں مثال کے طور پر بہت ساری لمبی چوڑی فیرست ہے اس میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے بہان کر دوں ایک آت چیزیں جیسے ان سے کسی عیسائی نے سوال کیا کہ میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور ایسے ہی تورات اور انجیل کو آسمانی کتاب مانتا ہوں قرآن کو بھی آسمانی کتاب مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا آخری نبی اور ان کا آخری پیغمبر نہیں مانتا تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری پیغمبر نہیں مانتے تو بھی آپ جنت میں جا سکتے ہیں اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ جیسے کوئی ایک بہت اونچی بیلڈنگ سے گر جائے اور گر کر کے وہ زخمی ہو جائے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ زندہ بچ جائے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ مر جائے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو خرابی ہے بہت بڑی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے جبکہ یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار ہے اللہ کے رسول کو رسول نہ ماننے والا یقیناً کافر ہے وہ جہنمی ہے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے بارے میں پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ اس بات کا امکان ہے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں ایسے ہی ان کا ایک عقیدہ ہے جو انہوں نے اپنی ریکارڈنگز میں کئی بار دہرایا ہے ہم نے خود اس پر تحقیق کی تھی کہ دس سال پندرہ سال پہلے وہی بات کہی پھر سات آٹھ سال پہلے وہی بات کہی اب دوبارہ دو چار سال پہلے وہی بات دوبارہ سے کہہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ میں ہزار ایسی چیزیں کر سکتا ہوں جو اللہ نہیں کر سکتا ایسی بہت ساری چیزیں اسے عاجز ہے نہیں کر سکتا ہے لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ان کے عقیدے کی بہت بڑی خرابی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اسازہ میں جلنوں کا ذکر کیا ہے ان کے ہاں اس طریقے کی بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور قرآن کی آیتیں یا حدیثیں جو پیش کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اس کی آیتوں کا نمبر یا آیتوں کا ترجمہ تو صحیح پیش کرتے ہیں سلف امت سے اور صحابہ اکرام سے ثابت ہی نہیں ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب بظاہر یہ دعویٰ تو کرتے ہیں اور بظاہر یہ تو دکھتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام کے طریقے پر سمجھنا بنیادی شرط ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نہیں جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو صحابہ اکرام نے کس طریقے پر سمجھا ہے جب وہ طریقہ وہ نہیں جانتے اور اس کی شرح نہیں جانتے اس کی تفسیر نہیں جانتے تو اسی بنیاد پر وہ بڑی بڑی غلطیاں انجام دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو انہوں نے انجام دی ہیں ابھی ماضی قریب تک بھی وہ غلطیاں انجام دیتے رہے ہیں مثال کے ٹور پر ابھی چند مہینے پہلے ڈاکٹر اسرار جو کی صوفی تھے گمراہ تھے ان کی برسی منائی گئی ہے پاکستان میں اس میں باقیدہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بحثیر شاگرت کے شرکت کی ہے ان کی تعریف کی ہے جبکہ بیداتی کی تعریف کرنے سے علماء روکتے ہیں اور بیداتی کی تعریف کو حرام قرار دیتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکت کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے ایسے مسائل اس وقت چھیڑے ہیں ماضی قریب میں ابھی جلدی تک جن مسائل سے واضح طریقے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ منحج سلف اور سلف سالحین کے طریقے پر نہیں ہیں قرآن اور حدیث کی ظاہری مفہوم کو لے لیتے ہیں اور اس کی دقیق معلومات سے وہ عام طور سے گمراہی اختیار کر لیتے ہیں اور اس سے بھٹک جاتے ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں بڑے علماء نے کوئت کے سعودی عرب کے اور ایسے ہی قطر کے اور یمن کے بڑے بڑے علماء ہیں جن کا نام بہت بڑا ہے جیسے مثال کے طور پر شیخ صالف فوزان ہیں جو عالمی اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں علامر ربی مدخلی ہیں جو عالمی اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ایسے ہی کوئت کے شیخ صالم طویل ہیں یحیح حجوری ہیں یمن کے اور اسی طریقے سے یمن کے دوسرے علماء ہیں ان لوگوں نے پوری بحثیں کر رکھی ہیں کہ زاکر نائک صاحب نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب عقیدے کے لحاظ سے اخوانی ہیں یعنی جماعت اسلامی سے متاثر ہیں یا اشعاری ہیں اور غلط انداز کے عقائد رکھتے ہیں ان علماء نے یہ ساری کی ساری چیزیں ثابت کی ہیں اور ان علماء کی ریکارڈنگز آر بھی زبان میں یوٹیوب وغیرہ پر موجود ہیں جو انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کی غلطیوں پر واضح طریقے سے گفتگو کی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن بس یہ ہے کہ وہ عربی زبان میں ہیں اردو زبان میں اس پر ابھی تک کم کام ہوا ہے شیخ عنایت اللہ سنابلی ہیں بمبئی میں انہوں نے یا میں نے تھوڑی بہت کچھ ریکارڈنگز یا کچھ سوالوں کے جوابات میں کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اس کے علاوہ عمومن لوگوں نے تذکرہ نہیں کیا تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب درست نہیں ہے ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اللہ رب العالمین ہم کو صحیح لوگوں سے محتمد لوگوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق ادافر کریں